اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائے چینل ستارہ فیشن اس کے آر آل ویورز آج ہم آپ کے لیے یہ والا نیک ڈیزائن لے کر آئے ہیں اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن آن کر دیں ویورز سب سے پہلے ہم نے اس کا تیرہ ناپا ہے جو ہماری کرتی کٹنگ ہوئی ہے اس کا تیرہ ہے ساڑھے سات انچ اس کے بعد ہم نے فیبرک لیا ہے اس کی چڑھائی بھی ہم نے لی ہے ساڑھے سات انچ اور اس کی لیندھ ہے تیرہ انچ سوری بارہ انچ لیندھ ہے اس کی اس کے بعد یہاں سے ہم اس کو مارک کریں گے ساڑھے پانچ انچ پہ اس کے بعد اس کی ہم لیندھ لگائیں گے تقریباً بارہ انچ پہ یہ نشان لگانے کے بعد آپ نے اس کو وی کے اندر نشان لگا لینے دیکھیں اس طریقے سے تھوڑا سا اس کو ہاں سے شیپ دے لیں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے اس کے بعد تھوڑا تھوڑا گیپ دے کے نشان لگا لیں تقریباً پونہ پونہ انچ اس طریقے سے اس کے بعد دیورس اس کو کٹ کر لیں یہاں سے بھی اس کو کٹ کر لیں یہ دیکھیں رف کپڑے کے اوپر آپ نے اس کو چپکا لینا ہے اس کے بعد یہ والی سائیڈ آپ نے فولڈ کر لینی ہے سلائی لگا کر یہاں سے دیکھیں اس کو فولڈ کر لیا ہے اس کے بعد کنارے کے اوپر ایک سلائی لگائیں گے اس کے بعد دیورس یہ جی پیو لیس ہم نے لی ہے اس کو ہم یہاں پر دیکھیں سیدھا رکھیں گے جو سلائی ہم نے لگائی تھی اسی سلائی کے اوپر سلائی چلائیں گے اور اس لیس کو گلے کے ساتھ اسٹیج کر لیں گے یہ ویورس اس طرح لگانے سے ہماری جو لیس ہے وہ گم سلائی کی ساتھ لگے گی جو اس کا جو بھی اندر جاتا ہے دباہ وہ باہر ظاہر نہیں ہوگا یہ جو سینٹر ہے ہماری کرتی کا اور یہ جو نیک کا سینٹر ہے اس کو ہم ملا کر سینٹر سے سینٹر ملا کر پہلے سلائی لگائیں گے اس کے بعد ابھی ہم یہاں پہ بکرم کے برابر سلائی چلائیں گے یہ دیکھیں بکرم کے برابر آپ نے سلائی چلانی ہے اس طرح سے اس کے بعد ویورس آپ نے تھوڑا تھوڑا کپڑا چھوڑ کے باقی آپ نے اندر والا کپڑا کٹ کرنا ہے ابھی یہ دیکھیں یہ ہمارا جو ہے نیک پلٹی بھی ہو گیا اور ہماری لیس بھی لگ گئی تو اس کو پریس لگا لیتے ہیں یہ دیکھیں نیک کے اوپر ہم نے پریس لگا لیا ہے اس طریقے سے ہمارا یہ چیز تیار ہو گئی ہے اس کے بعد ویورس ہم نے ایک فیبرک لے لیا ہے اس کو اس طریقے سے دیکھیں ڈبل کر کے رکھ لیں سینٹر کی کریس لگا کر اس کے بعد اس کی چڑائی ہم نے لی ہے سات انچ اور اس کی لمبائی ہم نے لی ہے تقریبا ساڑھے بارہ انچ اس کے بعد یہ جو ہمارا پیٹرن نکلا تھا وی کے اندر سے جو ہم نے پہلے وی گلا کٹنگ کرا تھا اسی پیٹرن کے حساب سے ہم اس کے اندر نشان لگا لیں گے اس کے بعد ہم نیک کا نشان لگائیں گے یہاں سے ہم ویورس رکھیں گے اس کو تین انچ اور ایک سوہ انچ ہم اس کو اضافی پر نشان لگائیں گے تین انچ دیکھیں نیک کا نشان ہے اور سوہ انچ جو ہے اس کے بعد ایک اور نشان لگائے اس کے بعد وی سے ہم ناپیں گے اس کو سات انچ اور یہاں پر ایک نشان لگائیں گے اور اس کو یہاں سے سیدھا کر دیں گے اس طریقے سے یہ دیکھیں ہلک کا سا شیپ دیکھیں نشان لگا لیں گے یہ ہمارا یہاں پر وی سٹائل بنے گا جو نیک کے اندر آ رہا ہے ہمارا وی اس کے بعد سلائی کا مارجن چھوڑ کے اس کو ہم کٹ کر لیں گے یہ دیکھیں اس سلائی کا مارجن چھوڑ کے نشان لگا رہے ہیں یہاں سے اس کو کٹ کر لیں یہ والی سائیڈوں کے اوپر ویورس ہم نے لیس لگانی ہے اس سے پہلے ہم نیک کی کٹنگ کریں گے تو ہم یہاں پہ تین انچ کا نشان لگائیں گے تین انچ پہ نشان لگانے کے بعد یہاں پہ ہم لگائیں گے ویورس اس کا نشان ساڑھے تین انچ پہ اس کے بعد یہاں سے ہم اس کو ایسے پہلے ڈبا بنا لیں گے اور پھر اس کی ہم سینٹر میں سے نشان لگا لیں گے گلے گی گلائی دے لیں گے اس کے بعد اس کو کٹ کر لیں گے یہاں سے بھی اس کو کٹ کر لیں گول گلا بھی اس کے بعد اس کو بھی ویورس ہم کسی اور کپڑے کے اوپر چھپکا کے اس کی سائیڈوں سے کپڑا فورڈ کر لیں گے اس کے بعد اس کو ہم یہاں پہ سلائی لگائیں گے پہلے اور یہاں پہ پھر ہم اس کو لیس کو لگائیں گے لیس کو بھی ویورس سیدھا رکھنا ہے اس کی اوپر اس کے بعد جو ہم نے پیس کٹنگ کر رہا تھا اس کے سینٹر میں بلکل رکھ کے ہم اس کو اس طرح سے دیکھیں سلائی لگائیں گے اس کا جو بھی ویورس سینٹر والا کٹ ہے اس کو بھی ہم نے پلٹا لینا ہے تھوڑا تھوڑا کپڑا چھوڑ کے باقی کپڑے کو کٹ کرنا ہے اس کے بعد سینٹر میں سے بھی اس کو کٹ کرنا ہے اور گول گلے کے اندر تھوڑے تھوڑے کٹ لگا دیں اس کے بعد اس کو پلٹا لیں یہ دیکھیں اس کو پلٹانے کے بعد اس پر ہم نے پریس بھی لگا لیا ہے اس کے بعد اس کے حساب سے ہم پیٹرن کے حساب سے اس کو مینج کر لیں گے کہ ہماری کاہ تر لپس لگانے ہم نے گلے کے اندر لپس بھی ایٹ کرنا ہے ٹھیک ہے تو ویورس یہ فیبرک ڈوری کے ہم نے فیبرک کے لپس بنایا ہے ڈوری بنائی ہے تو اس کا ہم نے سائز کٹنگ کیا ہے دو انچ اور ہم اس کو یہاں سے ایٹ کر لیں گے تو یہ دیکھیں لپس بھی ہمارے ایٹ ہو گئے ہیں ابھی ہم اس کے نیچے ایک بٹن ٹیک لگائیں گے تاکہ ہمارا گلہ اس کے ساتھ رکا رہے یہ دیکھیں یہاں سے آپ نے کپڑے کو ڈبل کر کے رکھنا ہے نیچے سے اور یہاں پہ سلائی کو شروعات میں پکا کر لیں اس کے بعد اس کو بھی ایٹ کر لیں تو یہ دیکھیں یہ بھی ہم نے ایٹ کر دی ہے اس کے نیچے سے اور تھوڑی سی ہم نے کھلتی بھی چھوڑی ہے یہاں سے اس کو کٹ کر دیں اس کے بعد یہ والی سائٹ پر بھی ہم جی پی لیس لگائیں گے تو لیس کو آپ نے الٹا رکھنا ہے اور سوائن چوڑی آپ نے کپڑے کی پٹی لینی ہے اس کو تھوڑا سا فول کر کے اس کے اوپر سے لگا لیں گے کنارے کی سلائی کے ساتھ اس کو ہم لیس کو دبائیں گے اس کے اندر اس کے بعد ریورس اس کپڑے کو آپ نے فول کر دینا ہے اندر اس طرح سے فول کر کے سلائی لگا دینا ہے اس کے اوپر تو دونوں سائٹوں پر ہم نے ایڈ کر لیا ہے اس کے بعد ریورس یہ جو ہم نے وی نیک بنایا تھا اس کو ہم اس کے حساب سے مینج کریں گے جو ہم نے پیس بنایا ہے ایسے آپ نے اس کا بلکل سینٹر کر کے اس کو اچھے سے سیٹ کر لینا ہے اور اس کے اندر آپ نے پن لگا لینی ہے اگر پن آپ نہیں یوز کرتے ہیں تو گلو اس کے اندر آپ لگا لیں یا یو ایسیو لگا لیں جس سے یہ ایک جگہ رکا رہے ہیں یہ دیکھیں یہاں سے پانچ انچ ہم رکھ رہے ہیں یہاں سے بھی پھر ہم اس کو پانچ انچ ہی ناپ لیں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہاں پہ نشان لگا لیں گے ساڑھے چار انچ پہ اس کو پن اپ کر لیتے ہیں ابھی اس کو سلائی لگا کر اس کے ساتھ اسٹیچ کر لیں گے تو ویورس ہمارا ایک بہت خوبصورت سا نیک بن کر ریڈی ہو چکا ہے اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن آن کرتے ہیں اور ہماری اس ویڈیو کو ایک پیارا سا لائک کرتے ہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک رکھئے گا اپنا خیال دعاوں میں رکھئے گا یاد اللہ حافظ